اس بی بی کا مقام کوئی نہیں پڑھ سکتا جو چودہ پر بھی حجت ہو بابا جی یہ سوچنے کا کام نہیں ہے ہماری اکنے جواب دے جاتی ہے مخدومہِ کونین شدیقہِ کونین چودہ پر بھی حجت ہے بہت رولایا ہے امت نے محمد کی اکلوتی بیٹی کو میں بسم اللہ کا سیدہ مجھے پتہ ہے ماتمداری ہونی ہے ماتمی حل کے آئے ہوئے جی آزان دے اللہ موسیقی اللہ موسیقی سلام یا بث اللہ جلال اللہ اللہ موسیقی 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 مدینہ میں جب آزان ہوتی ہے نا آج بھی جب مدینہ میں آزان کا وقت ہوتا ہے رونے کے لئے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے تقریباً پچاس ہزار بلب رسول کے روزے پہ روشن ہوتا ہے اور بطول کی قابر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہوتا کیا میرے والد گرامی نے شیر لکھ دیا تھا خدا کی قسم روتے روتے مر بھی جائیں تو حق نہ داؤ فرماتے ہیں اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرہ بھرے دربار میں حق مانگ رہی اس قوم کے رونے کو یہی بات در جا ہے درجات میں اضافہ ہو علامہ ناصر عبا شہید کے درجات میں مولا مزید اضافہ کرے جس انداز سے انہوں نے یہ مضمون پڑ دیا کوئی نہ پڑ سکے گا بھائی تھا سگا بھائی تھا بھائی تھا بھائیوں والا پیار تھا میں موجود تھا جب انہوں نے یہ فکرہ پڑھ انہوں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا بیٹا دکھاؤ جس کی ماں کی قبر پہ پولیس کا پہرہ ہو عبادت ہے ماتم عبادت ہے اور سیدہ کے حق کے لیے رونا بہت بڑی عبادت ہے میں شرما کے نہ رونا جتنے بیٹھے ہو زندگی موت کا بھروسہ کوئی نہیں سال کے بعد یہ دن آنا ہے مولا باشی خان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے حق ادا ہو گیا یقین جانی ہے آپ کا گریہ بلند ہو گیا آوازیں بلند ہو گئی آنکھیں نم ہو گئی ہاتھ سینوں پہ آ گئے مجھے میرے والد گرامی کا فکرہ یاد ہے میں پھر پڑھتا ہوں جی میں بسم اللہ دنیا میں کوئی ایسا بیٹا دکھاؤ جس کی ماں کی قابر پہ پولیس کا پہرہ کیا یہی حق تھا اسے کہتے ہیں آجر رسالت بہت جلدی اجڑی ہے رسول کی بیٹی رسول کے بعد میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا وہ مسائب اترے بی بی پر بی بی کا اپنا مرسیہ ہے اس مرسیہ کا کوئی آج تک کوئی ترجمہ کھاری نہیں سکا بابا تیرے بعد مجھ پر وہ مسیبتیں آئیں جو دنوں پہ آتی تو وہ راتوں میں بدل جاتے ہیں عقل کام نہیں کرتی کہ کتنے بڑے مسائب تھے کیا یہ ایک مسیبت کم ہے کہ علی گھر آئے اور مصطفیٰ کی بیٹی گریہ کر رہی تھی گریہ رو رہی تھی رسول کی امانت علی کے گھر میں بابا جی میں فکرہ بڑے عدب سے پڑھنے کا عادی روتے ہوئے دیکھا علی جیسا بہادر مٹی پہ بیٹھ گئے خیریت ہے میری زندگی میں آپ گریہ کر رہی ہیں فرماتے ہیں یا علی کیا یہ سچ ہے میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے یہ میرے جڑے ہاتھ جو سید بیٹھے ہو اس فکرے پر رویا کرو یہ بہت بڑا مسائب ہے میں نے سنا ہے کیا مدینے والے سچ ہے کہ آپ کو سلام نہیں کرتے بہادر ترین انسان کائنات کا ٹوٹ کرویا زہرہ یہ غم نہیں کہ سلام نہیں کرتے ارمان یہ ہے میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں میں اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں جس کے دروازے پر فرشتے رکھتے تھے جس کے دروازے پر خود کائنات کا پیغمبر رکھ کے آیے تطہیر پڑھ کے اجازت لے کے اندر آتا تھا یہ واقعہ بچے بچے کو یاد ہے کہ جب رسول کا آخری وقت تھا اور بیٹی کی زانو پہ سر تھا پاک پیغمبر کا اور دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں رسول سے ملنے آیا ہوں بھی فرماتی ہے میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے خاموشی ہو گئی پھر دستک ہوئی میں ملنے آیا ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں بھی فرماتی ہے کہ ابھی میرا بابا نہیں مل سکتا جب تیسری بار دستک ہوئی تو ٹوٹ کے روئی محمد کی بیٹی آنکھوں سے آسو گرے اور رسول کے چہرہ آتا ہر پہ آئے رسول کی آنکھیں کھلی بیٹی کو روتے دیکھا بیٹی کس نے رولایا بابا دیکھنا کوئی اجنبی ہے جو بار بار ملنے کے لئے دستک دے رہا ہے میں نے کہا بھی ہے میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے تکیہ کے ٹیک لگا کے اٹھے کائنات کے پیغمبر یا علی یا اجنبی نہیں ہے اسے اندر لے کے آؤ یہ فرشتہ ہے میرے خدا کا ملک الموت اندر آیا رسول نے پوچھے زیادہ دیر تو انتظار کرنے میں نہیں لگ گئی فرشتہ تھا سر جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ چھوڑی یہ انتظار کتنی کی بس بیٹی کے سامنے ایک بار بتا دے میں کبھی کسی دروازے پہ رکا نہیں میں آج تک کسی رسول کسی نبی کسی علی العظم پیغمبر کے دروازے پہ نہ رکا ایک بار بیٹی کے سامنے بتا دے میں وہ ہوں جو کسی دروازے پہ رکا نہیں ہوں یہ تیری بیٹی کا احترام تھا جس کی وجہ سے میں نے رک کے اجازت مانگی ہے ٹوٹ کے رویا زمانے کا رسول اتنا رویا ریش بھی گئی آنسوں میں بابا کے گلے میں باہیں بیٹی نے ڈال دی بابا یہ تو میری عزت اور تقریم کی بات ہو رہی ہے اور آپ کیوں رو رہے ہیں آپ مجھے معافی دیں گے سادہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں رو کے پیغمبر نے فرمایا زہرہ یہی تو غم ہے جہاں آج فرشتہ رکا ہے کل یہاں لوگ آگ لے کے آئیں نہیں سمجھے آپ زیادہ نہیں پڑھنا میں یہ مضمون زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہوں بڑی معافی کے ساتھ میں سید ہوں از ادار گھر کا فرد ہوں یہ مضمون میں سال میں دو تین مرتبہ پڑھتا ہوں اس سے زیادہ میں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا میرا خود پتہ نہیں دل بہت ڈوب جاتا ہے اور مجھ سے واقعہ تن نہیں پڑھا جاتا میں جب سوچتا ہوں اتنی عزت والی بی بی میں بہت روتا ہوں یہ سوچ کے کہ جہاں رسول رک جاتے تھے لوگ وہاں لکڑیاں لے کے جمع ہوئے کسی کی ہائے بلند ہوئی ہو سکتا ہے کوئی ابھی تک سوچ رہا ہو تو میں دو جملے پڑھتا ہوں مسائیب کے شہادت میں نے کبھی پڑھی نہیں مقدومہ کی میں نے کبھی شہادت نہیں پڑھی ممبر پہ ہاتھ ہے میں ڈرتا ہوں یہ جڑے ہویا جتنا پڑھ لو قبول کیجئے گا بابا جی آپ سید ہیں جید ازادار گھر کے فرد ہیں میں بھی سید ہوں ازادار گھر کا فرد ہوں ایمان سے بتائیے مر نہ جائے ہم سید مقدومہ کونین شہر مدینہ رسول کی بیٹی دروازہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں کا شور بلند ہوا علی کو باہر بھیجو پھر سن لو باپ کی موت کی ستائی ہوئی بی بی پیشانی پہ پٹی باندھ کے رو رہی ہے بابا کے غم میں شہر مدینہ ہے دروازہ زہرہ کا ہے شور کلمہ پڑھنے والوں کا ہے شور کیا ہے علی کو باہر بھیجو علی نے اٹھنے کا ارادہ کیا یا مقدومہ کونین نشانے پہ ہاتھ رکھا یا علی آپ کو میرے حق کی قسم آج آپ نہ جائیے میں دیکھنا چاہتی ہوں زمانے کو میرے بابا نے جو میرا احترام سکھایا وہ یاد ہے یا نہیں ہے اب دعا کر یا میں مر جاؤں یا پڑ جاؤں مجھے غازی عباس کے اسی علم کی قسم مشکل سے اٹھی محمد مصطفیٰ کی رولائی ہوئی ستائی ہوئی بیٹی دروازے پہ آئی دروازے پہ آہیستہ سے کہا زیادہ اونچہ نہ بولو میری بیٹی موجود ہے مسلمان کہتے ہیں علی کو باہر بھیجو اس وقت بی بی نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے کیا تمہیں معلوم نہیں یہ دروازہ کس کا ہے اتنا اونچہ کیوں بول رہے ہو مجھے معافی دینا میں بھی سید ہوں ایک ملعون نے کہا اگر دروازہ نہیں کھلتا تو توڑ دو دروازے کو میں نے پڑ دیا تم نے سن لیا جو سید بیٹھے ہیں آپ کی حی بلند ہونی چاہیے جو سادات بیٹھے ہیں آپ کا ماتم بلند ہونا چاہیے ایک ظالم نے کہا توڑ دو دروازے کو اب میں سید نہ ہوتا میں نہ پڑتا لفظ توڑنے کا آیا محمد کی اکلوتی بیٹی نے اپنا ہاتھ دروازے پہ رکھا پیتیس لوگ ایک دروازے کو دھکا دیتے رہے میں نے پڑ دیا تم نے سن لیا تو استحاروں میں دیکھتا ہے نا وفات بی بی فاطمہ وفات بی بی فاطمہ یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم ہے تبائی موت نہیں مری محمد کی بیٹی بدماشوں نے مل کے قاتل کیا غلط پڑوں یہی موت آ جائے پہلے دروازہ توڑنے کی کوشش کی پھر لکڑیاں جمع کی پھر آگ جلائی حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ منت کر رہا ہوں مولا کی قسم چھوڑ دیتا تو میں جس مکمل تھی پہلے دھکا دیا یا علی مر جانا ہے بس اتنی حمد دے دینا آگ بی بی کا حق میں پڑ جاؤں ویسے تو ہم شرمسار ہیں سیدہ سے کہ ہم اس کے قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے ممبر اسے ہاں غریبی کی انتہا ہے باوجہ یقین جانئے مولا جانتے دل میں پتہ نہیں کتنے حرمان ہیں یہ ایسی شہادت ہے آل محمد کے گھرانے کی جو نہ کوئی پڑ سکا نہ کوئی سن سکا نہ کسی میں حمد ہے کہ صحیح پڑھے نہ کسی میں حمد ہے سن کے برداشت کر جائے پڑ دو فکرہ پہلے کھولنے کی کوشش کی اب میں آگیا منزل کے قریب مجھے معافی دی دیکھا ساد آدھ بیٹھے ہو ظالموں نے آگ جلائی اللہ ان پہ لانت کرے انہوں نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے دروازے کو دھکا دیا پیچھے پتھر کی دیوار تھی آگے جلتا ہوا دروازہ تھا درمیان میں مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی تھی غلط پڑھوں یہی موت آجائے پینتیس بدماشوں نے جلتے دروازے کو دھکا دیا جلتا ہوا دروازہ زہرہ کے پہلو پہ گرا اللہ منعاصر شہید کے فکریں ہیں وہ کہتے ہیں دروازہ لکڑی کا تھا جل کے گر گیا میخیں لوہے کی تھی جو آگ میں جل کے گرم ہو گئی جلتی ہوئی میخیں زہرہ کے پہلو میں پیوست ہوئی اس وقت آبازہ فضاء مجھے آسرہ دے میرا محسن شہید ہو گیا دو جملے سنیے دو جملے مہتمداری کے لئے دو جملے پڑھ رہا ہوں مہتمداری ہونی ہے نا بعد میں تو اتنا گریہ آوج نہ جنازوں پہ ہوتا ہے فکریں پڑھ رہا ہوں لیکن میں دل میں ہمت جمع کر رہا ہوں کیسے پڑھ پاک بیو مجھے ہمت دیکھ جلتا دروازہ گی رہا اس سے بڑا مسائب ہے کوئی نہیں پہلو زخمی ہوا نا جور بلاغہ پڑھ کے دیکھ علی فرماتے ہیں سب سے اول مظلوم میں ہوں میں بھی دیکھتا رہا ہوں محمد کی بیٹی کو کسی نے تماشا مارا آپ تیری مرضی ہے سن یا نہ سن مجھے غازی کی قسم ہے گرتی ہوئی زہرہ نے کہا یہ محمد کا دروازہ ہے اسے نہ جلاؤ یا علیہ مجھے موت دے دے یا پڑھنے کی ہمت دے دے مجھے ممبر کی اور علم کی قسم ابھی زہرہ کا پہلو زخمی تھا یا کسی ظالم نے لوہے کی نیام بی بی کے بازو پہ حوصلے سے سنیے گا بی بی کی چیخ نکل گئی آواز آئی بابا تیری بیٹی اجڑ گئی آج سے پہلے میں نے یہاں سے آگے نہیں پڑھ آج ایک جملہ